تو اس کے بعد ایڈمن لاغن ہو کے سرسز پہ آتا ہے تو سرسز اس کو نظر آتی ہے اس کا سٹکچری ہے کہ کارڈ بنی ہوئے ہیں پہلے کارڈ میں جو بھی ورکشاپ ہے اس کو ہی پروفائل آتی ہے ایوریج ریٹنگ میں جب سرسز چونکہ ابھی بوکنگ اپروو نہیں ہوئی ریٹنگ نہیں ہوئی تو اس لیے یہاں پہ ریٹنگ نہیں آرہی بھی تو ایوریج ریٹنگ شو ہوتی ہے بلاک اور ایڈٹ کر سکتا ہے ایک کا پروفائل اور اس کی سرسزز ڈیلیٹ کر سکتا ہے ایڈمن تو جتنے بھی سرسزٹیشن ایڈ ہوں گے ان کے پروفائل ادر آئیں گے اور ان کی سرسزز نظر آتی ہیں اس کا کوڈ میں سرسز ڈاڈ پی ایچ پی ایک ہی فائل آئی ہے اور اس فائل کو ہم نے ڈیفرنٹ پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہر یوزر کے لیے اگر یوزر ٹائپ سیٹ ہے اور اگر یوزر ٹائپ ویرو ہے تو اس کو یہ پورشن نظر آتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک اور اگر ون ہو تو اس کو نیچے والا پورشن نظر آئے گا اور اگر ٹو ہو تو اس کو یہ اس سے نیچے والا پورشن نظر آئے گا ٹھیک ہے تو ہر یوزر لاغن ہو کے اس فائل کو ایکسیس کرتا ہے لیکن اس کو ویو ڈیفرنٹ ملتا ہے ٹھیک تو ہم ایڈ من کا ویو اس کو ہم اس فائل کو دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہو رہا ہے کہ سیلیکٹ آل فرام یوزر بھی یوزر ٹائپ ایز اگل ٹو ون ٹھیک تو پہلے یوزر پرنٹ ہو رہے ہیں مثال تر روپے جتنے جن کی یوزر ٹائپ ون ہے وہ پرنٹ ہو رہے ہیں اور اس نے سب سے پہلے یوزر میں سے دیکھا ہے کہ یوزر ٹائپ جہاں پہ ون نائمین کے پورشن سٹیشن ہے ٹھیک پروفائل سٹیٹس کے ساتھ اس کو آرڈر کیا ہے کہ جو پروفائل بلاک ہوگی وہ نیچے آئے گی جو پروو ہوگی وہ اوپر آئے گا ٹھیک اور جیسے اس کو میں بلاک کروں تو وہ سب سے نیچے آگئی ہے ٹھیک ہے وہ سب سے نیچے آگئی ہے اس کو کوک کروں تو یہ دوبارہ اپنے اوپر آ جائے ٹھیک ہوگی اور اساں ابھی یوزا جب آ رہے ہیں پہلے جس ایک ان استعمال ہوزاری کامیس پینٹ و پھر اسجا بھولئے ہر ایک ان عالی مشکم اور فل beşسیتی کو دیکھو ہے ایمیں اس کا سوسری اللہ اس کا Customer向 عالی نیب یا ایک ان اکلین پر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے ایوریج ریٹنگ آتی ہے اگر ہم نے لے لی ہے کہ select ایوریج from table name ٹھیک ہے table name ہم نے ریٹنگ رکھا ہوا ہے column name ہم نے customer ریٹنگ رکھائی ہے ہم نے یہ کیوں رہی چلائی ہے اور ہمیں ایوریج مل گئی ہے ہم کہتے ہیں کہ ایوریج 1 ہو تو وہاں پہ 1 سٹار بنا دو 2 ہو تو 2 سٹار بنا دو 3 ہو تو 3 سٹار بنا دو اس طرح 4 اور 5 سٹار جتنی ایوریج ریٹنگ بن رہی ہوگی وہ ادھر سٹار بنا جائیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے نیچے edit اور block کا button ہے یہ edit وہی user edit id والا button ہے ٹھیک ہے service station approve والا اس کے بعد service station dell والا profile status اگر 1 ہو تو ادھر user edit id کا button بنا ہوا ہے اور delete کا user dell id کا button service station block id block والا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر user dell id کا button بنا ہوا user dell id یا service station وہ ایک ہی چیز ہے user id ساتھ لے کے جاتا ہے تو useable table میں اس پر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ user print ہو گیا اب ہی ہم نے کیا کرنا ہے اس user کی services کو print کرنا ہے یا اس جو service station ہے اس کی تو ہم کہتے ہیں service station id اس row کی user id جو row print ہو رہی ہے جو یہاں تک print ہو چکی ہے یہ service station ہے اس کی services print کرنی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ service station id کیا ہوگی اس row کی user id ہوگی ہم services میں سے select کر لیتے ہیں ساری services categories اس کو ساتھ join کر رہے ہیں user table کو ساتھ join کر رہے ہیں کون سا user station id اس کو pass کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس service name category price or action ٹھیک ہے service name category price or action میں ہم delete service dell id ایک بٹن بنایا ہے وہ یہ manage services پہ جاتا ہے وہاں پہ manage services پہ ہم شاید دیکھ چکے ہیں یا نہیں دیکھا دیکھ چکے ہیں service ڈل ڈی بٹن کلک ہو تو service ڈی لے لیتا ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے services میں سے ٹھیک ہوگی تو admin اس طرح ساری services کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد booking میں booking میں booking میں جتنی booking ہوئی ہوتی ہیں صرف ان کا status نظر آتا ہے یہ approve ہوگرہ نہیں کرتا ٹھیک ہے ابھی چونکہ یہ pending آ رہی ہے جس طرح ہم اس کو approve کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو کیا آٹو پروک اس کو جو بھی service booking request آئی ہوئی ہے مثال تر کہ یہ اس کو accept کرتا ہے تو یہ اس کو date ٹھیک ہے preferred date اس نے date کے ای ہوئی ہے جو customer نے وہ ہے same date پہ اگر ہو سکتا ہے میں نے یہ ٹھیک نہیں تو ادھر وائز کوئی اور date بھی دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور time دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد staff select کرنا ہوتا ہے staff add کرنا پڑے گا پہلے ٹھیک ہے staff add ہو گیا تو ابھی booking بھی tab reset ہوگی ٹھیک ہے جیسے کہا میں نے کہ اس کو ایک نوع کو چاہیئے تو ہم دو بھی دے سکتے ہیں جو بھی date ہو ٹھیک ہے اس طرح time بھی اپنی device کا اور staff اس کو جو assign کرنا ہے وہ یہ جب save کر دیتے ہیں تو یہ approve ہو جاتی ہے یہاں پہ staff کا profile بھی آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم دوبارہ admin پہ جاتے ہیں جب admin جب bookings کو دیکھتا ہے تو یہ جو approved آتی ہے اس میں staff profile بھی آ جاتا ہے اس میں time بھی آ جاتا ہے date بھی آ جاتی ہے ٹھیک otherwise صرف preferred date آ رہی ہوتی ہے approve ہونے کے بعد یہ data پہل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے bookings.php فائل ہے bookings.php اچھا اس کو بھی ہم نے اسی طرح ڈیوائی کی ہوئے کہ اگر session type zero ہے تو اس کو یہ والا portion نظر آئے گا اور اگر one ہے تو اس کو نیچے والا portion نظر آئے گا ٹھیک ہے تو ہم کیونکہ session type zero admin کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ admin filter کر سکتا ہے کسی ایک service station کی صرف دیکھنی ہو booking to go کر سکتا ہے مثال طور پہ auto pro کی دیکھنا چاہ رہا ہے یہ دیکھیں صرف auto pro والی آ گئی ہیں اسی طرح کسی دوسرے کی دیکھنی ہو تو صرف اس کی آ جائیں گی اس کی کوئی نہیں ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس form کو submit یہاں پہ کرتے ہیں مطلب auto pro کا ہم نے submit کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی id 3 جا رہی ہے service station کی id بکنگ ڈی status 0 جا رہی ہے یہاں پہ اگر pinning صرف دیکھنے ہو تو ایسے کریں کہ صرف pinning آ جائیں گے اور اگر کسی customer ایک کی دیکھنی ہو تو صرف customer کی آ جائیں گے تو اس صورت میں customer کی ڈی اوپر جاتی ہے یا service station کی جاتی ہے یا status کی جاتی ہے ٹھیک تو اس کو دیکھنے کے لئے کہ اگر customer ڈی ہمیں get ہو رہی ہے customer ڈی زیرو ہے اگر get ہو رہی ہے customer ڈی تو اس قریب میں save کر لو service station بھی ہے اگر get ہو رہی ہے تو اس قریب میں save کر لو status بھی اگر get ہو رہا ہے تو save کر لو نہیں ہو رہا تو اس کو ہم نے zero کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پہ get ہو رہا ہے تو یہ six اس میں آ جائے گا تو ہم کیوری میں جب چلاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ وہ والی بوکنگ دیکھاؤ جہاں پہ customer ڈی six ہو گی اس طرح اگر status دیکھنا ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ والی status دیکھاؤ جہاں پہ status zero ٹھیک ہے کیوں کہ ہمارے پاس values کیا ہی ہوتی ہیں بوکنگ میں ہم نے کیا کیا ہے کہ پہلے تین فارم بنائے ہیں customer ڈی کے لئے customer structure کہنے کے لئے select all from customer where user type where user type into one اور ہم نے سارے user پرنٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے وائلوک لگا کے دوسرے میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے وائلوک لگا کے customer پرنٹ کیا ہے پہلے میں ہم نے server station پرنٹ کیا ہے دوسرے میں customer کیا ہے تیجرہ ہم نے pending accepted اور complete والا status دیا ہے zero one two ٹھیک ہے یہ فارم سمیٹ ہوتا ہے تو اوپر ہمیں get ہو جاتی ہے value اور اس کے بعد ہم نیچے بوکنگ کر رہے ہیں select all from booking ویلی ٹیبل میں دیکھ لو اس کو user سے join کرو کہ user والی ٹیبل میں جو user ڈی ہے booking والی ٹیبل میں user ڈی کے برابر ہو vehicles پساط کر رہے ہیں اس طرح services booking والی ٹیبل میں جو service ڈی ہے اور service والی ٹیبل میں service ڈی ہے یہ جو کیوری چل رہی ہیں کہ یہ اس لیے ہیں کہ جو اوپر filter لگاتے ہیں normally جو کیوری چلتی ہے یہاں پہ جو چلی ہے وہ صرف یہ والی چلی ہے اور اگر filter لگا ہو تو ہم کہتے ہیں service station اگر get ہو رہا ہوں یہ بھی ہو یہ بھی ہو تو کیا کرنا ہے booking میں دیکھنا ہے service station ڈی جو get کی ہے اس کے برابر ہو user ڈی اس کے برابر ہو status اس کے برابر ہو اسی طرح اگر یہ دونوں یہ کیوری چلے گی اگر صرف customer get ہو رہا ہو تو booking میں user ڈی customer ڈی کے برابر ہونی چاہیے یہ filter لگا ہے ہم نے کہ اگر کوئی filter لگا ہو تو اس کیوری کو کیسے behave کرنا چاہیے کون سی booking دکھانی چاہیے اسے بعد ہم نے وائلوپ لگا کے پہلے ہم نے یہ دکھائے ہیں user ڈیٹیل دکھائی ہیں اس کے بعد جی service station ٹھیک ہے service station کی ڈیٹیل دکھائی ہیں اس کے بعد ہم نے staff کی ڈیٹیل دکھائی ہیں اس کے بعد staff name email contact اور اگر booking status one ہوگا تو ادھر ہم staff کی ڈیٹیل دکھا رہے ہیں اور آگے ہم service والی دکھا رہے ہیں کہ service name کیا ہے given date کون سی ہے given time کون سا ہے وغیرہ اور آگے اس کا booking status zero ہو تو pending show ہو جاتا ہے one ہو تو accepted آ جاتا ہے two ہو تو یہ basically جب ادھر سے workshop اس کو update کرتی ہے تو status change ہو جاتا ہے database میں تو اس وجہ سے یہ جیسے ہم نے یہ کبھی کی تھی تو اس کا accepted آر ہے ٹھیک یہ جب complete user complete کرے گا اس کو تو یہ two ہوڑا جائے گا اور ساتھ اس کی rating دے سکے گا یہ ہم بعد میں دیکھیں گے اگر two ہو مطلب وہ completed ہو تو ادھر ہم rating show کر دیتے ہیں ٹھیک اگر یہ جب complete ہو جائے گی تو user complete کر کے ساتھ rating دیتا ہے تو ادھر rating show ہو جاتی ہے اور یہ admin کو ایسے نظر آتا ہے اس کے بعد admin module complete ہویا ہے تو ہم اس کے بعد server station کے module کو دیکھیں گے موسیقی